آتانا سے محبوب کی سننا کیلے خدمہ آتانا سے محبوب کی سننا کیلے خدمہ لنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیہ سید المرسلین وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیہ سید المرسلین یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر دروت شریب نہ پڑا اس نے جفا کی صلو علیہ العبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں مزید بڑھا لیتے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے رضا الہی کے لیے اول تاخر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے عزیب تیزہ تا انتیا موبائل فون بند رکھوں گا کپڑے بدن وغیرہ داڑی کے بال سیلانے سے بچ کر پردے پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسروں کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو دانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہی نہیں کی کہ خوب کار لگا کر سنوں گا انشاءاللہ جب تک دو دانوں بیٹھ سکے ٹھیک ہے ورنہ پھر اس طرح آسانی ہو محذب طریقے تر پھر جب تھکن دور جائے دو دانوں ہو جائیے ضرورتا سبر سرک کر دوسروں کے لیے جگہا کو شادہ کروں گا دکا وغیرہ لگا صبر کروں گا گھرنے جڑکنے و لجنے جگڑنے سے بچوں گا خاص کار باتیں لیکھ لوں گا حسب موقع عزب جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ نور رحمت اللہ تعالیٰ لے پڑھوں گا مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مسافہ اور انفرادی کوشش کروں گا بھر نیت عدائی سنت اس دوران مسکرہ تر ہوں گا فالت جملوں غیر ضروری لفظوں سے بچوں گا انشاءاللہ قہقہ لگانے و لگوانے سے بچوں گا انشاءاللہ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے خاطر حتی الامکان نگاہ نیکی رکھوں گا آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے والا عجر عیسال الثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم و وسیل رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفہ راشدین امات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و طبعی تابعین ایمن مجتهدین و علماء کاملین مشایق عاملین مزرگاندین مفسرین محدثین کل مؤمنات و مؤمنین کل مسلمات و مسلمین جمیع شہیدان و حصیران کربلا تمام اہل بیت اطحار آئی اممہ مذاہب اربعہ آئی اممہ سلاسل اربعہ امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت صدر الفاظل قطب مدینہ مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی مشتاق حاجی زمزم ردار تمام مبلغات و مبلغین و رخومین اور خصوصاً بارہ ماہ والے پچیس ماہ والے جو سفر جنہوں نے رائے خدا میں دیئے اور ہر مہینے پابندی سے تین دن مدنی کافلوں کے مسافر ہیں آمین جاہن نبی جل امین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ سلسلہ فیضانِ اعلی حضرت نے فیضان حاصل کرنے کے لئے ہم جمعہ ہیں فیضانِ رضا سے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بھل کرتا پائیں فوراً میری اسطلاح فرمائیں مجھے آئے بھائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلاوجہ آڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے آج چودہ سو چونتیس نیجری کی باروی شب باروی شب سفر المظفر ہے اس وقت عالمی مدنی مرکز میں عاشقان رسول جمع ہیں فیضانِ مدینہ میں اور الحمدللہ مدنی مذاکری کے ترقیب ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی مرحبا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بابا جان میں راشید علی اتاری جدو سے بات کر رہا ہوں پیارے بابا جان آپ کی خدمت میں میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک جنرل رسول چلاتا ہوں دکان پر میرا کوئی مطبادل بھی نہیں ہے میں اکیلے ہی سارا کام سمالتا ہوں اور گھر کے بھی میں ہی بڑا ہوں بچے چھوٹے ہیں میرے وارے میں یہ ارشاہ سرمایے میں کس طرح مدنی کام کروں اور مدنی کافلوں میں سفر کروں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جو دعوت اسلامی کا سب سے پہلا مبلغ بنا وہ بھی اپنے گھر کا سب سے بڑا اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ساتھویں گھر کے دیگر افراد کا بھی اس پر بوجھتا لیکن وہ تو مطلب ہے کہ وہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا ایک ایک آتا گیا کاروہ بنتا گیا تو اب آپ کو تو بھائیو دے کے پکی ہوئی تیار رکھی ہوئی ہے کھاڑا لو نا جس نے پکایا وہ آپ کو افر کر رہا ہے کھا لو پکانا دشمار ہوتا ہے کھانا کو مشکل نہیں ہوتا تو کام کرنے والے بنو گے تو راستے ہزار یہ غالباً اپنے سوال میں وقت دکا لیں گے تو آپ کے کارو بار میں اوٹومیٹک بھرکت ہو جائے گی دن رات پیسے ہی کماؤ گے تو پھر نیکیاں کب کماؤ گے کچھ پانے کے لئے کچھ کھونا پڑتا ہے اب اگر یہ کہ دنیا پانے کے لئے کوئی آخرت کھوئے تو اس کو اقلمن تو نہیں کہیں گے اقلمن وہ ہے جو آخرت پانے کے لئے دنیا کھوئے لیکن دنیا بھی آپ کی گمے گی نہیں فکر مت کریں آپ کے بچے بکے نہیں پڑ جائیں گے اگر یہ جو کتاب ہے نا میرے پاس حرس تو حرس ختم ہو جائے گی نا پیسوں کی تو انشاءاللہ وقت ہی وقت ہے ہمارے اصلاف اور بزرگوں کے واقعات تو اس طرح کے ملتے ہیں نا کہ وہ جو کچھ کام دنڈا کرتے تھے تو جب یہ دیکھ لیتے تھے کہ میرا یعنی کہ آج کا مطلب سنسلہ پورا ہو گیا کھانے پینے کا میرے بچوں کی روزی آج مل گئی ہے اب وہ اپنا کاروبار بند کر گئے آ کر اللہ کے گھر میں نیکیوں کی خریداری شروع کر دیتے تھے کہ یہ کام آئیں گی کہ جس خدا نے آج کھلا ہے وہ کل بھی کھلا دے گا ہمارے پاس تو ساتھ پشتے کھائیں اتنا ہوتا ہے پھر بھی افسوس کہ ہم کو صبر نہیں آتا اللہ صبر نصیب فرمائے بچپن میں ایک پویٹری یاد کی تھی وہ آپ کو سنا دیتا ہوں دا پیجن سیڈ کھو بچادہ دانے نہیں ہیں کھانا نہیں ہے اور میری تو فیمیلی بھی دو پر مشتمل میں اکیلا بھی نہیں میرے ساتھ وہ میری فیمیل بھی ہے میسیس بھی ہے میری تو وہ اس نے گلا شکوا کیا تو مرغی نے کہا فلیش بٹ بے اکپ پرندے تو دو ہونے کا شکوا کر رہا ہے کہ تجھے پورا نہیں ہوتا میری فیمیلی سٹین ہم تو مرگا مرگی رہاٹ بچے بھی ہمارے پاس ہم دس ہیں we all live like gentlemen ہم تو مطلب ہے کہ gentlemen کی طرح رہتے ہیں ہم کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے تو اصل تیری ہیرس جو ہے نا اس نے تجھے تکلیف میں ڈالا ہے تو تبکل اختیار کر تو کوئی تکلیف نہیں ہے اللہ پر وروسہ کر کہ جس نے پیدا کیا وہ رزق عطاز ضرور فرمائے گا مصلاح یہ ہوتا ہے بابا کہ یہ ساری باتیں کہنے سننے سے اسلام بھائی یہ اشارت فرماتے ہیں کہ ابو مطلب کہ یہ جو آپ جو کہہ رہے نا یہ ٹھیک ہے ہم تو ہم کو کیا ہرس ہے ہم صبحوں سے لے کر رات تک بھائی دکان پر بیٹھتے نا تب جا کر بھی ہم مارا پوڑے مہینے میں گاڑنی چلتا اور ہم یوں ہم یوں ہم یوں پھر وہ اپنا مزید جیسے کہ سمجھانے کے بعد یہ مزید اپنے دکھوں کا اور اپنی پریشانیوں کا گویا کہ یوں کہیے کہ رونا روتے ہیں وہ بیسک چیز بتائیے باپا کہ جس سے مطلب واقعیتاً ایک قرار کی کیفیت نصیب ہو جائے کہ آخر بندہ کس طرح یہ نکلے باپا واقعی بہت دلدل میں بہت زیادہ دھسے ہوئے اور شاید نکالنے کے لیے بہت زور لگانا پڑے گا حالات اسے کہ اگر زور لگاتے لگاتے شاید ہمارے بازو ٹوڑ جائیں لیکن ہم اٹھا نہ سکیں اتنے پسے ہوئے یعنی میری تو زندگی گزر گئی مذہبی ماحول میں یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں شروع سے یہ سنتا آ رہا ہوں کہ پورا نہیں ہوتا یہ ایک عام مطلب ہے کہ نعرہ پورا نہیں ہوتا اب پورا کیسے نہیں ہوتا اس کے اسباب کیا ہے اسباب یہ ہے کہ وہ ٹی وی کا لائسنس ٹی وی کی بل اتنی بجلی کا بل فضول لائٹیں جو جلتی ہیں ان کا بل اچھا پھر وہ ہر ہفتے نیا جوڑا چاہیے پیمند لگانے کا تصور کیا فیشن بدلا جوڑا بدلا پھر یہ کہ گھر میں دھولائی نہ چلے ڈرائی کلیننگ آم دھوبی بھی نہ چلے ڈرائی کلیننگ تو اس کی ڈرائی کلیننگ ہونی چاہیے پھر یہ کہ آم دردی سے نہ سلے کپڑا یہ مطلب اسپیشل دردی اس کو سی ہے جو پیسے زیادہ لے وہ اسپیشل یہ تو بالکل یہ نفسیت یہ سر اس کو اب ٹرائے کر لیں کہ دو آئیٹم آپ کو دکان دار دکھائے گا ہے بھائی یہ اتنے گا ہے یہ دیسی ہے اور یہ ویلائٹی ہے یہ میڈین فلاں فلاں ہے یہ اتنے گا تو یہ میڈین فلاں پہ آدھ رکھے گا گاگ کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ میڈین فلاں بھی اس کے گھر میں بنتا ہے ادھر لیبل بھی چھپتے ہیں مہرے بھی چھپتے ہیں ادھر نوٹیں چھپ جاتی ہیں تو بھائر لیبل چھپنے میں کیا دیر لگتی ہے تو یہ تو جس کے زیادہ پیسے بتائیں وہ قیمتی ہوتا ہے وہ چاول لینے جاتے ہیں تو یہ آپ کو مطلب یہ مدنی پھون ہے آپ کے کام کے آپ ان سے چاول مانگیں تو آپ کو دکھائیں گے کہ چاول یہ رو اچھا پھر آپ بھائیں گے اس سے اچھے والے درہ لاؤنا اب یہ آپ کو اس نے بتائے مثال کہتو روپے بارہ روپے کلو بارہ روپے کلو والے آپ کو لگے کہ یہ ہلکے والے تو اس کو اردر اچھے دکھا دو تو یہ اندر جائے گا اس کے آپ نے وہی چاول جو آپ کو ہتھیلی میں لاکے دکھا اس کو تھوڑا یوں یہ ملے گا مل کے پھر آئے گا کہ یہ بیسے سترہ روپے کلو ہیں میں آپ کو سولہ لگا دوں گا یہ اس سے اچھی کوالیٹی ہے اب بارہ کے سولہ بھی تو آپ کو اچھی کوالیٹی لگے گی اور یہ آپ کو پہنا دے گا سولہ روپے شراف سے بارہ میں آپ لے لیتے ہیں تو آپ کو بچھت ہو جاتی ہے تو یوں مطلب ہے کہ پورا نہیں ہوتا اقل نہیں ہے نا اب اقل بلکل نہیں ہے صحیح بولتا ہوں سمجھداری نہیں ہے کالی اپنی اشیاری جاڑتے ہیں بڑی آسانی سے تھگا جاتے ہیں لوگ یہ جنگل بات کر رہا ہوں سمجھدار لوگوں کی کمی بھی نہیں ہے تو بہرحال یہ کہ جو ایسا دھوکہ کرتا ہے وہ گناہگار نعر جہنم کا حق دار ہے وہ کوئی اقل مند نہیں ہے وہ بے حقوبوں کا سردار ہے جو مسلمانوں کو اس طرح تھگتا ہے لوٹتا ہے بلکہ غیر مسلموں کو بھی اس طرح تھگنے کی اس کو دھوکہ دینے کی ہمارے اسلام نے اجازت نہیں دی ہے ان کو یوں لوٹتے رہیں گے ٹھکتے رہیں گے تو یہ پھر اسلام میں آئیں گے کب ہم نے تو ان کو بھی اپنے اسلام کا حقیقی روپ دینا کہ اسلام میں سلامتی ہے تم بھی آؤ توبہ کو کلمہ پڑھو تمہارے سر پر بھی سلامتی کہتا ہے تمہارا لے کہ پورا نہیں ہوتا امدہ گزائے چاہیئے رسومات ایک سے ایک ان کو پوری کرنی ہے خاندانی رسومات شادیوں کی رسومات تو سال گرے گی رسومات تو بڑے بڑے کیک کٹتے ہیں ان کو ممبت یہاں بجانی ان کو پھر گفٹ کیلینڈین کر رہا ہے تو یہ پورا نہیں ہوتا اگر مطلب سادہ کھائے سادہ پہنے سادہ مکان رکھے ہیں ڈیکوریشن پر لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں پھر بولتے ہیں کہ یہ پورا نہیں ہوتا تو یہ کہ خود کردارہ علاج نیست اپنے ہاتھوں کیے کیے کا کوئی علاج نہیں ہے آپ سادگی پر آئیے پھر بتائیے کہ کتنی بچت ہوتی ہے نہ ہو تو مجھے بتانا سادہ کھاتے دو دیکھیں پہلے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے میں اپنے گھر کا بتاتا ہوں تو ہم لوگ وہ چاول کھاتے تھے کنگنی نام ہے اس کا موٹے چاول یہ میرے خیال آٹھ یا دسانے کے سیر ملتے تھے وہ کھاتے تھے اور اس کے بعد پتا چلا کہ اس کا نام انہیں ہوش آئے کہ اس کا نام کھچڑی کے چاول ہے کہ یہ صرف کھچڑی اس سے بنتی ہے کھچڑی بنائی جاتی ہے سستے چاولوں سے پھر آگے بڑھے تو اب پتا چلا کہ کھچڑی بھی باسمتی میں بن رہی ہے جو بہترین چاول مانے جاتے ہیں تو اب آپ بتائیے کہ پورا کیسے ہوگا آپ کو دسانے والے چاول نہیں چاہیے آپ کو دسانے والے میرا خلق کوئی پندہ بیس روپے کیلو تو وہ ہی گئے ہوں گے مجھے پتا نہیں ہے اس سے بڑھ گئے پچیس اگ روپے کا ہو گئے ہوں گے کیلو پہتیس اگ روپے کے وہ کھچڑی کے چاول اس کا نام ہی کھچڑی کے چاول پڑ گیا حالانکہ یہ کنگنی چاول اس کا نام ہے تو ہم تو چھوٹے آدمی تھے تو باسمتی بھی کھانا ہو بڑا شوق ہو گیا تو پھر میں لے آتا تھا وہ باسمتی کا ٹوٹا وہ ٹوٹا بولتے گا ٹوٹا وہ چھوٹے چورا لے آتا تھا کبھی کبھی کوئی چھوٹے مڑے دین یا خاص مکے میں ہم وہ باسمتی کا ٹوٹا کہ آج ہمارید ہے اور آج تو بھی باسمتی کا ٹوٹا پکے گا تو وہ دین بہرحال گزر گئے اب یار بس کسی وہ پورا نہیں ہوتا الحمدللہ مجھے پورا ہو جاتا ہے اللہ کی بڑی رحمت ہے میں تو کھا لیتا ہوں تو انہوں والے بچی جاتے ہیں گلا شکوا نہیں ہے اللہ کی رحمت سے جس رب نے پیدا فرمایا جب تک زندہ رکھنا منظور کیا تو روزی اس کے ذمہ کرم پر ہے جیسا کہ وہ باہر میں پارے میں ہے افتدام ہی وَمَا مِلْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ اِلَّا عِلَى اللَّهِ اِلَّا عِلَى اللَّهِ رِزْقُهَا میرے عقی نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پربان شمعی رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان عالی رحمت الرحمن ترجمہ کنزل ایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو وہ سبھی کو روزی دے رہا ہے تم بول دے پورا نہیں دیتا تم کوئی بھی دیتا خلی وہ سبھی کو دے رہا ہے جنات کو بھی وہی روزی دے رہا ہے جانوروں کو بھی وہی روزی دے رہا ہے انسانوں کو بھی وہی روزی دے رہا ہے اپنے کو صبر نہیں ہے باقی اس کی دین تو ایسی ہے کہ جھولی ہماری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے اللہ تعالی ہم کو وہ صبر عطا فرمائے توکل نے اس کی ذات پر سچا بھروسہ نصیب فرمائے عملی مظاہرہ کریں اس کی ذات پر بھروس ہی گا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اپنے اخراجات کم کر دیں بہت ساری مطلب میں نے اشارہ کر دیا کہ کیا کیا کم کیے جا سکتے ہیں خوبصورت پردے لٹکے بھی ہوتے ہیں کیسے کیسے مدے گئے یہ مطلب کیا سب مفتوڑی آتے ہیں اب بہت پورا نہیں ہوتا اب پردہ بھی بھی تبدیل کرنا ہے اب بہت اس کا فیشن پرانا ہویا اب نئے نئے ڈیزائن کے نکلے ہیں تو وہ لیاؤ پلنگ بھی ایک سیک وہ لاکھ لاکھ روپے یا لاکھوں روپے تو پلنگ آتے ہوں گے کیا مدلہ ہو تو چٹائی پہ سوئے کون چٹائی پہ سو پورا ہو جائے گا چٹائی پہ چٹائی پہ تو اپنی لاش توئے گی اپنے جیتے ہیں جی دوڑی سوئے گی ٹھیک ہے لاش کو سلائیں گے آپ کی لیانہ پلنگ لاش کو سلائنے کے لئے قبر میں آپ کو چٹائی پہ سلائیں گے ہم اور چٹائی بھی ہو جو سب سے سستے والی ہاں ساو سستے والی چٹائی بالکل ردی چٹائی پہ ہم آپ کو سلائیں گے تو اب بھی سے سو کر اپنی موت کو یاد نہ کر رہے ہیں چٹائی پہ منزل یہی کٹھین ہے واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ امیر علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں ایک ہوتل پہ کام کرتا ہوں اور میرے گھر کے حالات اتنے کمزور ہیں کہ یہاں پہ مجھے جو کھانے کے لیے سالن ملتا ہے وہ میں رگ میں رکھ کر صبح کو اپنے گھر لے جاتا ہوں اور اسے دوپیر کا کھانا گھر میں مل کر کھاتے ہیں تو باقہ میری رہنمائی فرمائیں کہ میرے مالکوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں وہ سالن گھر لے کے جاتا ہوں تو آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ یہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں میری تنکہ اتنی کم ہے کہ میں گھر سے اس کا آجات نہیں چلا سکتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ سوال میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مالکوں سے چھپا کر بچہ ہوا سالن لے جاتے ہیں جبکہ بچہ ہوا سالن فریج میں رکھ کر بیچا جاتا ہے کوئی بھی ہوتل والا بچہ ہوا سالن ذہر پھیکے گا تو پھر کمائے گا جا تو اس لیے یہ سوال جیسا آپ نے کیا اس میں تو وہ ظاہری طور پر چوری ہی نظر آ رہی ہے اور چوری کی تحریف یہ یہ کہ کسی کا مال چھپا کر نہ حق لے جانا تو یہ تو چوری ہوئی اور بھرے کی تو گناہ ہے اور گناہ ایسا ہے کہ صرف اس کی توبہ کافی نہیں ہے توبہ اللہ کی جناب میں تو کرے ہی کرے لیکن ساتھ میں اب تک جتنا بھی سانن لیا ہے وہ سب ادا کرنا پڑے گا سیٹھ کو کہ میں نے آج تک اتنا اتنا سانن لیا ہے اب وہ اس کی قیمت لے یا اپنے متعبینے کے وہ ہمدردی میں وہ معاف کر دے تو یہ سیٹھ کی مرضی پر ہے لیکن یہ کہ یہ آپ کو یہ ترک بھی کرنا ہوگا توبہ بھی کرنی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں معافی بھی مانگنی ہوگی وہی پورا نہیں ہوتا والی بات آگئی تو اب اگر اب خدا بہتر جانے کا آپ کے گھر میں انداز اس طرح کا ہے اور معاملات کا بہت سارے معاملات اسے ہوتے ہیں جو زائد ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے آدمی کو پورا نہیں ہوتا اب یہ نے اتنے لبازمات بڑھ گئے کہ واقعی بات چیزوں کے بغیر چلتا ہی نہیں اب جیسے ہم چھوٹے تھے تو ہمارے گھر میں پنکھا نہیں تھا ہمارے گھر میں ٹیوب لائٹ نہیں تھی ہمارے گھر میں گیس کی لائن نہیں تھی ہمارے گھر میں پانی کی لائن بھی نہیں تھی انہوں پانی باہر سے بڑھتے تھے تو اس وقت خرچہ بہت کم تھا جسا بات سے ہم گرتے تھے ہی در در سے لکڑی کی چھپٹیاں اور وہ رندے سے جو چل چلن نکلتی ہے لکڑیوں کی میں چھوٹا تھا تھا وہ اٹھا گا چھن کے لے آتا تھا تھے کا ہوا وہ اٹھا گے لاتا تھا ہم چولے میں ڈالتے تھے اور کوئلے جلاتے تھے اور اس پر کھانا پکتا تھا ہمارے گیس کا نام بھی نہیں سنا تھا تو خرچہ بہت بچتا تھا اس وقت لیکن اب واقعی گیس کا بل بھی ضروری ہے بجلی کا بل ہم نے ٹی وی کا نام بھی نہیں سنا تھا تو اب ٹی وی تو اس کا خرچہ اب اتنی ساری بٹیاں اتنے سارے پنکھیں تو ان سب کا ظاہر خرچات ہوگا ہمارے گھر میں بلب ہوتا تھا ٹیوب لائٹ بہت میں آئی بہت میں آئی تو یوں پہلے اخراجات کم تھے فریج نہیں تھا فریج کا پتہ بھی نہیں تھا وہ فریج بھی بعد میں آیا کافی کافی بعد میں ہے فریج ہمارے گھر میں جیسے تو یوں مطلب یہ ہے کہ ساری ساری چیزیں بجلی بل تو مانگتی ہیں پھر ٹی وی ٹی وی جن کے گھروں میں ان کو پتہ ہے کتنا بل وہ کھاتا ہے پھر اب یو ایس پی بھی رکھنا پڑتا ہے باب المدینہ میں تو خاص کر گئے وہ بھی بجلی چوستا ہے تو یوں بل زیادہ گیس کا بل زیادہ پھر وہ بطیاں جلی بھی چھوڑ دینا اس کا زیادہ کہ رب یار کہاں سے پورا ہوگا اضافی اخراج عقبوت ہے تو اگر آپ بھی اللہ کی رحمت پر بروسہ کر کے سچی توبہ کر کے وہ روکی سوکھی پر گدار کرنے کی ترقیب فرمائیں گے تو انشاءاللہ جنت کی نعمتوں کا انتظام ہوتا رہے گا آپ کے لئے کھائیں گے پییں گے جنت میں انشاءاللہ ایک سے ایک نعمتیں کھائیں گے اللہ تعالی توبہ کرنے والے کو دوست رکھتا سچی توبہ کرنے اور اس کا وہی جو میں نے ارس کیا گیا اپنے مالک پر بھی ڈیکلئر کر دیں اچھی طرح ترقیب بنا کر مطلبینے کے اس طرح میں نے کیا میں نے مدنی چینل پر معلومات کی انہوں نے مجھے یہ کہا ہے تو میں آپ کے بعد آیا ہوں اب جو آپ میرے آپ مجھے جو سزا دیں اگر آپ پیار محبت سے اور رو دھو کر بات کریں گے تو اللہ کرے گا تو وہ ترقیب بن جائے گی اور وہ آپ کو امید ہے معاف ہی کر دیں گے اگر معاف نہ کریں تو پھر آپ بولو کہ مجھے کسٹیں بنا دو تھوڑا تھوڑا کٹ کر رہو انہیں کہ چھپا کر لے جانے کا بتا رہے ہیں انہوں نے نہیں بابا میں عرض کرتا ہوں یہ شاید اس طرح کہہ رہے تھے کہ مجھے کھانا ملتا ہے سالن ملتا ہے اور چونکہ آمدنی بلکل کم ہے تو وہ اس کو فریج میں رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کو اپنے گھر دوپیر کو لے جاتے ہیں اور وہ سالن گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں اچھا اچھا اپنا اس کو اپنا حصہ جو ملا اس کو حصہ لگا کہ جیسے کہ یہ سالن ہوتل والے انہیں مالے کے لئے اس کی مل کر دیا کہ یہ تمہارے لئے تم کھالو تو اب وہ ادھر کھاتا نہیں ہے کیونکہ گھر کے اندر اس کی اخراجات کے اس کے مسائلیں پورا نہیں ہوتا تو وہ اس کو فریج میں وہی رکھ دیتے ہیں اور دوپیر کو اپنے گھر پہ لے جاتے ہیں اور گھر والوں کے ساتھ اسی سالن کو کھاتے ہیں آپ نے جو پینا جو مسئلہ بیان کیا یقیناً یہ مسئلہ بھی ایک معاشرے کی کسی طبقے کی رہنمائی کرتا ہوا ہی جواب تھا مگر آپ اس کے ساتھ بھی رہنمائی فرما دے یہ سالن جو ہے سیٹ اپنے ہاتھ سے نکال کر دے اس کا چانس کم ہوتا ہے اس کی ترقیب یہ ہوگی کہ جو بھی وہاں کام کرتے ہوگے انہوں کو بول دیا ہوگا میں دوپیر کا کھانا یہاں کھالیا کروں یا جو بھی ڈیوٹی ٹائم میں کھانے کا ٹائم ہاتا ہے تو وہ وہاں ہوتی ہے ترقیب یہ لوگ وہی کھاتے ہوتے ہیں تو ان کو کہہ دیا ہوگا کہ تم لوگ یہاں کھالو اب کھالو کھا ہے تو جب کھالو کھانا تو وہ لے جانا یہ عرف نہیں ہے جب ہی تو چھپا کر لے رہا ہے کہ سیٹ کو پتا چلے گا تو محتریز ہوگا پھر یہ عام طور پر اپنے ہاتھ سے آدمی نکالے گا تو اس میں عدل قائم رکھنا بہت دشوار ہے یہ بھی پتا ہے گھر کے دوسرے افراد بھی ہیں اب وہ سیٹ کی اجازت ہے کہ وہ دو بوٹیاں تو یہ تین چار بوٹیاں آ جائیں گی شوربہ اتنا تو شوربہ زیادہ لیکن وہ اتنی قیودات چاہید نہ ہو کہ بھئی تم ادھر پیٹ بھر کے کھالو لیکن جو گھر لے جائے گا آدمی تو کچھ نہ کچھ لمبات اس کا امکان ہے یقینی بات نہیں ہے امکان ہے تو یہ پھر بھی گھر میں لے جانے کی اجازت سمجھ میں نہیں آتی ہے اور خود اس کے لے جانے والے کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ میں سیڈ سے چھپا کے لے جاتا ہوں تو بتا ہے کہ سیڈ وہ کڑکڑ کرے گا کہ یہ تم کیا کر رہے گا سوال سے بھی ظاہر یہ ہے کہ کھانا وہ مباہ کرتے ہیں تملیق نہیں ہوتی یہاں یہ تو نہ کھانا کھا لیا جو بچ گیا وہ واپس مالک کا تو یہ تو خود اپنے حد سے نکالیں گے ظاہر ہے یہ اندرشلو مالک کسا نکال کے دے گا اللہ علم ان کو اب ان کا مسئلہ آسان ہو گیا پہلے کی نسبت الٹا سیٹ ہمدرد ہی کرے گا کہ کوئی بات نہیں بیٹھا دو بٹی زیادہ ڈال لو اگر رحم دل سیٹ ہوگا تو کہ اس نے وہ چوری نہیں کی جو عوام میں چوری بلتے اور معیوب ہوتی ہے انہوں نے دوسری طرح کا جرم کیا تو اس طرح یہ کہ آپ توبہ بھی کریں اور حق العبد تو پھر بھی طلف ہوا ہے سیٹ کو متلاہ تو کرنا پڑے گا تو سیٹ نے ان کے لئے ان کو مالک نہیں بنایا تھا جتنا کھانا چاہو کھالو کھا تھا تو لے گئے تو یہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ سیٹ سے بھی معافی مانگنی چاہیے ان کو اگر آپ پیار محبت سے وہ رو دھو کر بات کریں گے اللہ کرے گا تو وہ ترقیب بن جائے گی اور وہ آپ کو امید ہے معافی کر دیں گے اللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جلہ و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا جی میں اکواڑا سے محمد ساتھ کی بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میں کپڑے کا کام کرتا ہوں چادریں برکے اور سکا وغیرہ کا تو ہمارا مالک سب کو شان کو کہتا ہے کہ مجھے بجت کمائی زیادہ سے زیادہ چاہیے تو بابا جی ہمیں پانچ سو والی چیز بھی پندرہ سو میں اٹھارہ سو میں دو ہزار میں بیٹنا پڑتے اور ہم بیش دیتے ہیں کیا اس کا وزن ہمارے اوپر رہے گا کہ اب ان کے اوپر جائے گا کیونکہ ہمیں پھر ہر کسٹمہ سے کمائی کرنی پڑتی ہے اور بایدرہ بابا جی ہم اس طرح بھی کرتے ہیں کوئی غریب بھی آ جاتا ہے تو ایک چیز ہمیں پانچ سو کیا گیا تو کسٹمہ سے ہم پندرہ سو مانگ لیتے ہیں تو وہ ہمیں ڈڑڈڑ کر بارہ سو جائے بھی کہتا ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی کیا کرنیشن تو ہم اس کو وہ چیز یعنی کہ سات سو میں یا چھ سو میں بھی پانچ سو ہم اس کو دے دیتے ہیں حالانکہ وہ خود بارہ سو کہہ رہا ہوتا ہے تو ہم اسے دے رہتے ہیں کہ یہ اتنی پہنچ کا مالک نہیں ہے تو ہم وہ چیز پھر بھی اسے چھ سو کی یا سات سو کی دے رہتے ہیں بل اکمی کا کاردہ تو نہیں جائے ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ نیتے جا کے لیے کہیے گا کہ آپ نے ہم کو اتنے ہی کہہے تھے کیا وہ وزن تو نہیں ہمارے اوپر جو مالکہ میں کہتا ہے کہ قسمت سے زیادہ سے زیادہ کمائی کرو ہم زیادہ زیادہ کمائی کرتے ہیں تو کیا وہ بھی وزن اب ہمارے اوپر دے گا کہ ان کے اوپر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا خوف خدا مرحبہ ماشاءاللہ دیکھیں کاروبار میں یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہزار روپے کا بیچ سکتا ہے دھوکہ نہ ہو جھوٹ نہ بولے کپڑا جیسے گھٹیا ہے تو بڑیا کہ کر مہنگا بیچا تو گناگر دھوکہ ہوا رنگ کچھا ہے پکا کہ کر بیچا تو گناگر عیب ہے وہ تو ظاہر کرنا پڑے گا ورنہ عیب ظاہر کیے بغیر جو بیچتا ہے کوئی چیز حدیث شریف میں یہ مضمون موجود ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی ناراضی میں رہتا ہے اور ایک روایت کے مطابق اس پر فرشتوں کی لانت پڑتی رہتی ہے تو اب اگر کسی طرح کا دھوکہ نہیں دیتا جھوٹ نہیں بولتا اب آپ نے بولا پتیس سو تو اس نے بولا کہ بھائی کم کرو تو آپ نے بولا کہ نہیں چلو میری ہماری خرید ہے ہمارے کو پڑتا آتا ہے اکیس سو کا ہم آپ کو بائیس سو میں دے دیں گے تو اب یہ آپ نے ابھی بتایا کہ آپ کو کتنے کا پڑتا ہے تو اس لیے یہ جھوٹ بولا تو گناگر سیٹ بولے تب بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہوگی اگر اس سیٹ جھوٹ کی شرط رکھتا جھوٹ بولنا پڑے گا تو اسی نوکری بھی جھوٹ بولنے والی جائز نہیں رہی گی اس کو چھوڑنی پڑے گی تو اگر جھوٹ بولے بھی غیر دھوکہ دیئے بھی غیر کسی طرح کا مطلب اس میں اگر اور کوئی گناہ شامل نہیں آپ کے بیچنے میں صرف یہ کہ آپ مہنگا بیچ رہے ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا تو جائز ہے اب رہا وہ غریب کہ آپ اسکیننگ کرتے ہیں کہ یہ غریب لگتا آپ کو بارہ سو میں ڈن کیا اور آپ نے رہم کھا کر چھے سو میں دے دیا تو یہ جو چھے سو کا نفع جو نقصان ہوا آپ کا نہیں ہوا نا آپ کے سیٹ کا ہوا اب اپنے پلے سے چھے سو ڈال لیں اس میں رہم کھائیں تو پھر تو باتی بن جائے گی بھگری بن جائے گی اس طرح مطلب یہ کہ آپ پہلے ہی سے اگر سیٹ نے آپ کو یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ گہاک پانچ سو کا اپنے کو پڑتا ہے پانچ سو پچیس میں بھی پھنستا ہو تو جانے نہیں دینا ہے کھینچو اس کو جتنا کھینچ سکتے ہیں کھینچو بارہ سو پندرہ سو لیکن سوا پانچ سو میں بھی دے دینا ہے اگر اس نے آپ کی سواف دیت پر چھوڑا ہو تو آپ اس کو پندرہ سو بتائیں کھائے کو آپ بتائیں اس کو ساڑھے پانچ سو بتائیں پچیس اور چلو کم دے دو بھئی یہ بارگیننگ آپ کم کر دیں یہ تیہ کرنے کے بعد جو آپ نے کم کیا نا یہ ایسا لگتا ہے کہ اپنے سیٹھ کے ساتھ کئی خیانت تو نہیں کیا آپ نے میں نے حرس دکھائی حرس میں کوئی حرس پیدا ہوئی نہیں کسی کو یہ آج ہی میرے پاس آئی مقتبت المدینہ پر ہی آ چکی ہے تو اس طرح بھائی لے آئی میرے لئے آج ہی زیارت کیے میں نے اور یہ بھی کچھ دیر پہلے ہی زیارت کیے شروع ہونے سے پہلے تو اس طرح بھائی جو بیٹھے ہیں یہ انہوں نے کچھ حرس کا مظاہرہ کیا نہیں کیا دیکھو نو میں نے تو یہاں بیٹھے بیٹھے ہرس کا مظاہرہ کیا تو میرے پاس یہ کتاب آگئی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک دن میں پڑھئی ہے ایمان کے سلامت میں بھی سامن ماشاءاللہ یہ اسلام بھائی نے لکھا ہے کہ میں نے ایک دن میں حرس پڑھ لی ہے ماشاءاللہ یہ علف کے بعد ذرا سین سے پہلے لام کا شوشہ بڑھا دیں تو اسلام علیکم دروست ہو جائے گا ماشاءاللہ ایک دن میں پڑھ لی ہے مرحبہ مبارک دیگر اسلام بھائی بھی اس کو حاصل کریں اس کو پڑھیں تو کوئی ایک دن میں پڑھ لی اب ان سے تاثرات تو ہم نے پوچھے نہیں کہ کیسی پھائی دو سو چھبیس صفات ہیں تقریباً پھر یہ سب ملا کے دو سو بتیس ہو گئے پھر اس وغیرہ ملا گئے تو اسلام بھائی دوسرے ہیں اس کو لے نا نیت کریں اسلام بھائیو میں کسی نے لے لی ہے یہ جو حاضرین نے اس میں لے بھی لی ہے بعضوں نے ایک نے ملی لی ہے چلو مفت بٹوا دو یہ بیچارے خریدنے کے لئے تیار نہیں ہے ایسا نہیں کرو نیر کھانا بھی مانگ کے کھاتے ہیں اپنے کپڑے بھی مانگ کے پہنتے ہیں یا کتاب بھی مانگ کر لیں کہ مفت مل جائے دو کہ اپڑوں کا انتظار کرتے ہیں کہ مفت ملے گے تو پہنوں گا ایسا نہیں کرو جیب میں ہاتھ دالو تو کون کون انشاءاللہ حرص کا حریص بنے گا کتاب الحرص تو یہ جلدی جلدی خرید فرما لیجئے اور ایک دن میں یہ پڑھی جا سکتی ہے پڑھنے والے نے اس کو ممکن کر دکھایا یہ ایک دن میں پڑھی جا سکتی ہے لیکن چلیے میں آپ کو ایک دن کا بھی کہتا آپ کم از کم سات دن میں پڑھ لیجئے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد یہ مکتب دل مدینہ سے ملے گیا یہ ہماری علمیہ نے اس کو مرتب کیا ہے اب ہم اپنے عظم کا اظہار کر لیں گیبت کے کلاف جنگ جاری رہے گی نہ گیبت کریں گے نہ گیبت سنیں گے محبتوں کا چور کفل مدین انشاءاللہ لگا رہے گا سر پر عمامہ رخ پیداری سر پر ظلفیں اکثر نظریں یقین رہیں گی ایہاں سے نظریں انشاءاللہ ازدان کے خلاف جنگ حسید اور تحریک جاری رہے گی صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد عطان سے محبوب کی سننا کل خدمہ عطان سے محبوب کی سننا کل خدمہ دنگ کا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے دنیا میں بجا دے عطان سے محبوب کی عطان سے محبوب کی عطان سے محبوب کی لگا دنیا میں بجا دنیا میں میں اصدقا علیہ سنناکو